بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز بلکرم نوکلاس ٹیوی سیون ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں ہماری آئے کے جو ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے ایف ایم ورساپ کی جتنے بھی سیکرٹ سیٹنگز ہیں اور اس کے علاوہ ایف ایم ورساپ کی جتنے بھی نیو امیزنگ فیچرز ہیں ان کے بارے میں اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اس ویڈیو کو لاسا دیکھیں آپ اس ویڈیو کو اس کی پری کرنا تاکہ آپ بھی ایف ایم ورساپ کی جتنے بھی سیکرٹ سیٹنگز ہیں اور نیو امیزنگ فیچرز ہیں ان کو جان سکیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یقینلن ایف ایم ورساپ کے ماسٹر بن جائیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل کو پہلی بار ویزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہاری انفرمیشن ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو شریعہ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے جو آج کی ویڈیو ہے سب سے پہلے ہم اپنا ایف ایم ورساپ اوپن کر لیتے ہیں ایف ایم ورساپ اوپن کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے جو نیو فیچر دیکھنے کے لیے ملے گا وہ آن لین سٹیٹس کا ہوگا کہ میں جتنے بھی پرسن سے آپ جو ایک بات کرتے ہیں میں جو آپ کی ہوم سکرین پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں ان میں سے جو بھی پرسن آن لین ہوگا وہ آپ کے پاس شو ہوگا آپ کو اس کی پروفائل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں سے سمپلی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون جو پرسن ہے آپ کے پروفائل میں وہ اس وقت آن لین ہے تو یہاں سے آپ سمپلی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم سب سے پہلے جو ہوم سکرین کفیو جورپشنز ہیں ان کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو یہاں پہ ہمسکرین کو اپشن ملتی ہے وہ ہے ایر اپر موڈ اس کا بینیفٹ آپ کو یہ ہے کہ فارزیمپل اگر آپ نیٹک بے بیزی ہیں یا آپ کو کام کر رہے ہیں نیٹک اوپر لیکن آپ کو کوئی پرسن بار بار جو ہے کہ دسٹرب کر رہے ہیں آپ کو میسی کر رہے ہیں وٹساپ کے اوپر یا پھر بار بار کول کر رہے ہیں تو آپ سمپلی یہاں پہ اس بٹن کے اوپر کلک کر کے آپ جو ہے کہ اپنے وائی فائی کو جو ہے کہ وٹساپ سے جو ہے ڈسکنیٹ کٹ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نیٹک تو یوز کٹ سکتے ہیں لیکن آپ کو وٹساپ کے اوپر جو ہے کوئی بھی میسیج یا پھر کول رسیو نہیں ہوگی تو آپ یہاں سے سمپلی جو ہے کہ جب بھی آپ چاہیں اپنے وٹساپ کو جو ہے کہ وائی فائی سے ڈسکنیٹ کٹ سکتے ہیں اس کے لیے اپنے کیا کرنا ہوگا آپ نے اس اوپشن کو اوپر کلک کرنی ہے اس کے بعد جہاں سے جی آپ کو پوچھے گا کہ ڈی این ڈی موڈ آپ ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اوکے کو اوپر سلیکٹ کر دینی ہے تو اس کے بعد سے آپ کو کوئی بھی پرسن جو ہے کہ جب تک آپ اس کو دوبارہ سے آن نہیں کریں گے نہ آپ کو کسی کا میسی رسیب ہوگا اور نہ ہی کسی کی کول رسیب ہوگی تو آپ نیڈی کوپر کو کام کر رہے ہیں کہ آپ ویسے مدد کسی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ رام سے جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو نیکس اپشن ہم کو ملتی ہے دیکھنے کے لیے وہ ہے ڈارک موڈ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ورساپ کو جو ہے کہ آپ نائٹ میں یوز کر رہے ہیں تو یہ جو ورساپ کی جو لائٹس ہوتی ہیں یہ آپ کے انکھوں میں بڑھتی ہے اگر آپ اس کو جب آپ ڈارک موڈ سلیکٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی سمپلی آپ جو ہے کہ اس کو پر جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کا ورساپ جو ہے وہ ڈارک موڈ میں جو ہے چینج ہو جائے گا یہاں آپ سے جیسے بھی آپ سمپلی دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ اس کو دوبارہ سے جو ہے کہ نربل موڈ میں لانا چاہتے ہیں تو آپ نے گین جو ہے کہ آپ نے اسی کو اوپر جو ہے کلک کر دینی ہے جب آپ اسی کو اوپر کلک کریں گے تو گین جو ورساپ ہے جو پہلے والی کنیشن میں چلا جائے گا تو اس کے بعد جو ہوم سکرین کی جو ایکس اپشن ہے وہ اس میں ہم امکتا دیتے ہیں اگر آپ کسی بھی چائر کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ جس بھی چائر کو آپ ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو سلیٹ کر دینے جب آپ اس کو سلیٹ کر لیں گے تو اوپر جو ہے کتھری لائنز جو سیٹنگ والی ہوتی ہیں ورساپ میں آپ نے جو ہے کہ ان کو اوپر کلک کرنی ہے جب آپ اس کو اوپر کلک کریں گے تو اس کے بعد جو ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ہائیڈ چائر کی اپشن آ رہی ہے تو یہاں سے آپ جتنے بھی چیٹ لسٹ ہے اور جتنے بھی چیٹ کو ہائیڈ کرنا چاہیں تو آپ سمپلی یہاں سے اس کو ہائیڈ کر سکتے ہیں جیسا بھی ہم اس کو ہائیڈ کر کے دکھا دیتے ہیں آپ کو جب آپ ہائیڈ کریں گے تو آپ سے کوئی ایک پین مانگے گا اگر آپ پہلی پر ہائیڈ کر رہے ہیں تو آپ اپنی مجھے سے کوئی بھی چیٹ لگا سکتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ آرہی لگایا ہوا ہے تو آپ ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو ہائیڈ لسٹ میں جو یہ چیٹ یہاں پہ آ چکی ہے اگر آپ اس کو دوبارہ سے آن ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ چیٹ نہیں ہے جس کو ہم نے ہائیڈ کیا اگر آپ دوبارہ سے اس کو آن ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہوگا جو ورساب لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو اوپر کلک کرنی ہے جب آپ اس کو اوپر کلک کریں گے تو اگین آپ نے جب پین کوٹ ہوگا وہ انٹر کرنا ہوگا جب آپ اس کو انٹر کریں گے تو یہاں سے وہ آپ کے پاس شو ہو جائے گی جو اپنے چائٹ حیڈ کی ہوگی تو آپ اس سے دوبارہ جو ہے جو تری لینس وڑی سیٹنگ وڑی اپشن ہے آپ اس کو اوپر کلک کر کے دوبارہ سے پہلے آپ اس کو سیٹ کر لیں اس کے بعد دوبارہ آپ اس کو اوپر کلک کریں اور اس کو یہاں پہ دیکھیں یہ ان Kaufائیڈ چیٹ کی investigate چراری ہے تو آپ یہاں سے اس کو دوبارہ سے انہائٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے ہوم سکرین پی دوبارہ جو چیٹ والی اپشنز جو ہیں وہ ساری جو چیٹ سے ہماری وہ آ چکی ہیں اس کا بات جو ہے کہ آپ کو یہاں پہ جو ایک بٹن دیکھنے کے لیے ملتا ہے تو یہاں پہ اگر آپ اس کو اوپر کلک کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو سیٹنگ کی اپشن ملتی ہے سیٹنگ پہ بھی ہم اسی ویڈیو میں بات کریں گے اس کے علاوہ جو ہے کہ یہاں پہ آپ میسلی کی بات کرتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نیو کنٹیکٹ سے بات کرنے کے لیے تو وہ آپ یہاں سے جو ایک اس کو پر کلک کر کے کسی بھی نیو کنٹیکٹ سے بات کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ اس کو پر کلک کرتے ہیں تو یہ ساری جو کنٹیکٹ لیسٹ ہے آپ کی وہ یہاں پہ شو ہو جائے گی اس کا بات جو ہے کہ کال کی اپشن ہے کہ آپ یہاں سے جو ہے کہ جو کال کی اپشن میں یہاں حیما پر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا پیشے بیک گروڈ ہے آپ چینل کرنا چاہیں تو آپ ان میں سے کوئی بھی اپشن بھی آپ اس میں اپشن کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم کلک کرتے ہیں جو 3-9 وحلی آپشن ہے اسی کو پر جب ہم اسی کو پر کلک کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے کہ آپ نے جو ہے کہ fm سیٹنگز آب اوپن کر لینی ہے جب آپ فی اپن کرتے ہیں تو آپ کو جو سب سے پہلے جو آپشن ملتی ہے وہ ہے spice تو اس کے لئے آپ جب آپ اس کو پر کلک کرتے ہیں تو یہاں سے آپ اگر ایف میو فی چھوٹے ہیں اگر آپ کسی کو کسی سے بھی آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ یہاں سے اس کو دیکھ کر یا پھر آپ جب یہاں سے چیک والی اپشن کو اوپر کلک کریں گے تو یہاں آپ اس کو اوپر جب کلک کریں گے جیٹریکٹ یوٹیوب میں اوپن ہو جائے گا تو آپ اس کا وے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو اس کا بات جو ہے جو دوسری سیٹنگ ہے وہ ہے پرائیسی اینڈ سکیولٹی تو ابھی ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جب آپ اس کو اوپر کلک کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو اوپر آپ کو آپ کو ملتی ہے وہ ہے ہائیڈ لازم تین اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ہائیڈ ہو جائے تاکہ کسی کو بتا نس چلکے آپ جو ہے کہ کس ٹ boiling ہوا تو یا آپ نے جیپ کب وارس اپ کو بگarı آئے تو آپ ہم سے اس کو ہائیڈ کس کرتے ہیں جب آپ ہم ہم سے اس کو آن کریں گے تو آپ کا جو ہائیڈ ہو جائے گا آپ ہم سے اس کو سمپلی ہائیڈ دکھ سکتے ہیں اس کا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو بیسیسین کرتے ہیں وٹس اپ کے اوپر تو اگر آپ اس کو فارورد کرتے ہیں تو وہاں پہ تیجس ہاتھ آتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹیک ساتھ نہیں آئے آگر میسیج ایسے ہی سینن کریں کہ آپ فارورد بھی کریں تو ایسی ہو کہ جیسے آپ نے خود سے ٹاپ کیا ہوا ہے یا خود سے ریکارڈ کیا ہوا ہے تو آپ وہ یہاں سے آن کر سکتے ہیں جب آپ اس کو پر کلک کریں گے تو یہ اپشن آن ہو جائے گی اس کے بعد جو ایک تھلڈ اپشن ہے کہ who can call me اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے پہلے تو یہ سلیٹ ہے ایوریون کے اوپر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو کول ہے آپ کو صرف جب آپ کی کونٹیکٹ لس میں لوگ ہیں وہ کریں تو آپ میں یہ کونٹیکٹ سلیٹ کار سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی پسند کول نہیں کریں تو آپ اس کو جو ہے کہ nobody سلیٹ کار سکتے ہیں اب جیسے میں پائی کونٹیکٹ سکو پر سلیٹ کار دیتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے کہ یہاں پر ریچے سٹیٹس کی اپشن آ رہی ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کونٹیکٹ لس میں جو لوگ سٹیٹس لگاتے ہیں اگر آپ ان کا سٹیٹس دیکھ بھی لے تو ان کے پاس شو نہیں ہو کہ آپ نے ان کا سٹیٹس دیکھا ہے تو آپ جو ہے کچھ اپشن کو یہاں سے سمپلی سلیٹ کار سکتے ہیں آپ یہاں سے اس کو اون کر دیں اس کے بعد جو ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کی کونٹیکٹ لس میں جو لوگ سٹیٹس لگاتے ہیں اگر ان میں سے وہ سٹیٹس لگا کے لیٹ بھی کرتے تو آپ کے پاس سٹیٹ نہیں ہو تو وہ بھی اب یہاں سے سمپلی اون کر دیں گے تو اس کے بعد جو ہے کہ اگر وہ سٹیٹس لگا کے لیٹ بھی کر دیتا ہے تو آپ کے پاس سٹیٹ نہیں ہوگا تو اس کے بعد جو ہے کہ چیٹس کی اپشن آ جاتی ہیں ان میں سب سے پہلی اپشن ہے کہ اینٹی ریلیٹ میسیج اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہیں کہ آپ کے پاس وہ مسیحی ہیں تو آپ نے اس کو یہاں سے اون کر دینا جب آپ اس کو اون کر دیں گے تو اس کے بعد سے اگر وہ جوہ کیو مسیح نہیں بھی کر دے گا تو آپ کے پاس Source年 لگے تو اس کے بعد سکتے ہیں کہ آپ کے جوٹیک آفٹر و jarion کہیں تو اس کے بعد نرمی جوے بلیوٹک ہو جاتی ہے کہ اگر آپ نے ٹیک سین کر لیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹیمی ولیوٹک نہیں لگے اگر آپ یہ چاہتے ہوں کہ جب محس کا ریپلائی کرو اسی وقت تو اس کو یہاں سے جوہ خمی tag سیمپلی آن کر دینا ہے جب آن کر دیں گے تو اس کے بعد جو بلو ٹک اسی وقت ہی لگے گی چاہئے آپ نے سین پہلے بھی کر دیا ہوگا کہ جب آپ اس کو ریپلائی کریں گے تو اس کے بعد جو ہے کہ کونٹیکٹس کی اپشن آ جاتی ہے اس میں جو ہے کہ چین پریویسی سیٹنگ ہے کہ اگر آپ جو ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جو آپ کی کونٹیکٹل لیسٹ ہے تو اس میں جو اگر آپ ہائیڈ بلو ٹک کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں جو ہائیڈ سیکننڈ ٹک ہوتی ہے جس کے اوپر جو ہے کہ جب آپ کا نیٹون ہوتا ہے تو ڈبل ٹک لگ جاتی ہے وہ بھی آپ کا سکتے ہیں ہائیڈ بلیو میکرو فون بھی کر سکتے ہیں ہائیڈ ٹیپنن بھی کر سکتے ہیں انس جو بھی اپشن آپ سکتے کنا چاہیے آپ اپنی مسئل سے کار سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے کہ اپسن گروپ سوی اور آپ گروس کوئی سیٹنگ کینج کرنا چاہتے ہیں؟ دعیر آپ گروس میں بھی بات کر رہے ہیں تو آپ اگر اسیٹنگ یہ کرنا چاہیں ہیڈ میں بلیو ٹک بھی کر سکتے ہیں ہائٹ سیکن نک بھی کر سکتے ہیں بلیو میکرو فون بھی کر سکتے ہیں ہائٹ اپنی بھیک کر سکتے ہیں جو بھی ہو تو اس کے بعد جو آپشن آجاتی ہے وہ ہے بولڈ کافت کی تو آپ جب اس کو پر کلک کریں گے تو یہاں پہ بھی وہ ہائیڈ بلیو ٹک اور ہائیڈ سیکنڈ ٹک کی اپشن ہے اگر آپ فرزم پر آپ نے کچھ گروپ بنایا ہوا ہے جس میں آپ تینچار پرسن ہیں جو اپنے گروپ بنایا ہوتا ہے اگر آپ اس میں بھی اگر کسی سے یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کی بلیو ٹک ہے وہ آپ دیکھ بھی لے ہائیڈ بلیو ٹک جو ہے تو وہ بھی آپ ہائیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے کہ ہائیڈ سیکنڈ ٹک اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نیٹ آن ہو لے کا پھر بھی سیکنڈ ٹک نہ لگے تو آپ یہاں سے ہائیڈ سیکنڈ ٹک بھی کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ اپنی بزیس اپشنیل میں سے سیکنڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو نیٹس سیکنگ ہم کو ملتی ہے وہ ہے یونیورسٹل سیکنگ کی تو یونیورسٹل سیکنگ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا جو کیا امیزن فیچرز ہیں ایف ایف ویٹس اپ بھی طرف سے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے کہ سینڈ فوٹوز بیس کوئلٹی ہے وہ اب اگر اس کو آن کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے کہ انکریز سینڈ میڈیا سٹیٹس ایم بی لیمٹ کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ جو ایف ویٹس اپ کے ذریعے جو ویڈیوز یا فوٹو کسی کو سینڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے کہ آپ ایٹی ایم بی تک سینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ بڑی ویڈیو زیرا فوٹو بھی ایک بس تک کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو آن کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے کہ یہاں سے جو ہے کہ وہ آپ سے جو ہے کہ پرمیشن مانگے گا اگر آپ اس کو یس کر دیں گے تو اس کے بعد یہاں سے آپ جو ہے اس کا جو ایم بی کی جو لیمٹ ہے وہ بھی آپ یہاں سے زیرا کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے کہ یہاں پہ نیچے جب آتے ہیں اپشن تو یہ ہے کہ ہائیڈ میڈیا فرام گیلری تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں جو آپ کی تصویریں یا ویڈیو تصویب ہوں وہ جو ہے کہ آپ کی گیلری میں شو نہیں ہوں تو آپ سمپلی جو ہے کہ یہاں پہ کلک کر کے اس کو آن کر دیں اس کے بعد ویڈیوز کو بھی آن کر دیں اور اپشنیں اس کو اوپر کلک کر لیتے ہیں جب آپ اس کو اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو سٹارڈ میسج کی اپشن ملے گی تو جب اس کا بینفیڈ آپ کو یہ ہے کہ فرزمپل جو ہے کہ آپ نے کوئی میسج آپ کی امپورٹن ہوتا ہے کسی بھی چین میں آپ اس کو پن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد ویڈیوز جو ہے یہاں سے آکے دیکھ سکتے ہیں تو بھی ہم آپ کو کوئی بھی کر رہتے ہیں کہ کوئی امپورٹن میسج کا فارہ کلک کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ہوئی دنے کے اپنے پڑن میں اس کوrik کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اسکل سے آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ جس بھی فائل کا آپ میسج کو اس قرار کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو قرل کر دنی ہے جب آپ اس کو اوپر ہولڈ کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے کہ جیسے تھری لینز والی سیٹنگ ملی اپشن ہے آپ نے اس کو اوپر کلک کرنی ہے جب آپ اس کو اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ سب سے اوپر دیکھیں یہ سٹار کے اپشن آ رہی ہے تو یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کا میسیج ہوئی ہے سٹار ہو جائے گا اور یہاں پہ جو ہے کہ وہ شو بھی ہو جائے گا مطلق ساتھ اسٹار کے سٹار تو اس کو دیکھنے کے لیے کہ جب آپ جو ہوا کہ کسی بھی ٹیم اگر آپ یہ دیکھنا چاہے گا آپ نے جو میسیج امپورٹنٹ میسیج ہوتے ہیں آپ ان کو سٹار کھا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ ان کو دیکھنا چاہے تو آپ وہ چیار میں دونے کے ضد نہیں ہے آپ نے سمپلی کیا کرنے یہ تری لینز سیٹنگ ملی اپشن ہے آپ نے اس کو اوپر کلک کرنی ہے جب آپ اس کو اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ جو ہے کہ آپ نے سٹار میسیج والی اپشن جو ہے اس کو اوپر کلک کرنی ہے جب آپ اس کو اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے جو بھی میسیج اپنے جس بھی چیار کے میسیج اپنے سٹار کیوں گے وہ یہاں پہ آپ کے پاس چھو ہو رہے ہوں گے تو ایسی کہ اگر آپ ان کو انسٹار بھی کرنا چاہیے تو وہاں پہ جا کے آپ اس کو انسٹار بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس اپنے نیکس سیٹنگ ہے وہ ہے میسیج شدولر آپ جو ہے کہ اس کا بینیفٹ آپ کو یہ ہے کہ آپ اپنی مزیج سے اگر آپ اولین نہیں بھی ہوں لیکن اگر آپ کسی کو کوئی میسیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مزیج سے اس کا جو ہے کہ day اور time select کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے میسیج دولر کے اوپر کلک کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے شدول میسیج کے اوپر کلک کر لینی ہے تو یہاں پہ جو کہ سب سے پہلے آپ نے اوپر اس کا نمبر لکھنے ہیں جس کو آپ جو ہے کہ میسیج سینڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی contact list میں ہے تو آپ وہاں سے valid کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو ہم نے اس کا نمبر لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے میسیج یہاں پہ لکھنا ہے جو بھی میسیج آپ لکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ لکھ دیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ جو option آرہی ہے کہ یہاں پہ آپ اس کو 이제 now کے option آرہی ہے کبھی سینڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پھر 5 منٹ 10 منٹس یا 1000 نافر یہاں پھر آپ اس کو اوپر کلک کر کے کوئی بھی جو date ہے کسی بھی ماں کی اور کوئی بھی ٹیم آپ سلیٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے اکی کر دینے بس اس کے بعد جو ہے کہ اس ڈیٹ کو ایٹومیٹکلی جو میسیج ہے آپ آن لین ہوں گے نہیں ہوں گے تو پھر بھی جو ہے کہ آپ جو ہے اس کا میسیج سینڈ ہو جائے گا اس کے بعد لاس میں آپ نے جو ہے کہ سینڈے لیٹر کے اوپر آپ نے کلک کر دینی ہے جب آپ اس کو اوپر کلک کریں گے تو آپ کا میسیج فیلال یہاں پہ سے تو کلک لگ جائے گی لیکن اس پرسن کے پاس جو ہے کہ وہ تب ہی شو ہوگا جو ٹیم اور ڈیٹ آپ نے سیلیٹ کی ہوگی تو یہ ایک بہت ہی امیزن فیچر ہے کہ آپ اگر انہیں نہیں بھی ہوتے تو آپ کا جو میسیج ہے وہ آپ نے جو ٹیم سیلیٹ کیا ہوگا یا جو دیٹ سیلیٹ کی ہوگی اس کو پسنٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس ابھی سیٹنگ ہے وہ ہے کہ میسیج ہے نمبر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ بینہ کنٹیکٹ کو سیف کی اگر کسی بھی نمبر اوپر آپ میسیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اوپر اس کا کنٹری کوٹ دکھ لینا ہے جس کنٹری سے بہت ہو اس کے بعد آپ نے فون نمبر دکھ لینا ہے اس کے بعد جو ہے کہ ایر ٹیکس کے اوپر آپ نے ہاں پر ٹیکس ایڈ کر دینا ہے یا پھر اوپن چائر کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے کہ اس کا بینہ فٹ آپ کو یہ ہے کہ آپ کو جو ہے کہ نمبر سیف کرنے کے ضرور نہیں ہے اور آپ ڈریکلی ویٹس اپ کے ذریعے اگر آپ کسی کو بھی میسیج سائن کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے جو ہے کہ اس کو میسیج سائن کر سکتے ہیں تو جتنے بھی ابھی یہ بیزنگ فیوچرز اور سیٹنگ سی ہم نے آپ سے شیئر کر دی ہیں اپ کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈے پرائک ضرور کریں اور چینل کو ہمارے کو سپرائب کریں اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایف ایم ایس اپ کو کیسے دونلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کا لنک جو ہمیں دیسکرشن میں دے دوں گا کہ آپ وہ ویڈیو دیکھے سمپلی ایف ایم ایس اپ جو کا اس کو لیٹیس پرشن جو ہے اس کو دونلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے کہ کہ آپ جی بی ویڈ صاحب کیسے دونلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر جی بی ویڈ صاحب کی جیتے بھی سیکریٹ سیٹنگز اور جو فیوچرز ہیں اگر آپ ان کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی میں دے دوں گا ٹیک کیئر اللہ حافظ